موسیقی میں ہوں اس وقت یورپ کے ایک بہت ہی خوبصورت سے نیشنل پاک میں ہوں لیکن آج صبح ایک خبر ملی دہرہ دون سے وہاں پر ایک اس سے بھی زیادہ خوبصورت بہت گھنہ اور قریب سو سال سے بھی زیادہ پرانا ایک جنگل کاٹ دیا جائے گا پتہ ہے کیوں صرف ایک سڑک بنانے کے لیے تاکہ دلی سے دہرہ دون کی جو دوری ہے جو ٹرائولنگ ٹائم ہے وہ اور کم لگ سکے اس وجہ سے ایک ایک ایکسپریس وے وہاں بنایا جا رہا ہے میں اس سے جڑی ہوئی جو نیوز ہیں ان کا لنک میں شیئر کر رہا ہوں نیچے تاکہ آپ ان کو پڑھ سکیں جناب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو دھرتی ہے نا یہ صرف ہم لوگوں کا گھر نہیں ہے یہاں پر باغ تیندوے اور پتہ نہیں کتنے سارے جانور رہتے ہیں اور جنگل کی امپورٹنس ہم انسانوں کے لیے کیوں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بتائے جانے کی ضرورت ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے اس جنگل کو کٹنے سے بچانا ہوگا میں آپ سب سے اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف لائک اور شیئر کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فوراں ٹرپس کرتے ہوئے خاصور پر ایسے کنٹریز میں جہاں پر انگلیش لوگ کم جانتے ہیں اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے تو اب میں ایک سکو مارکٹ میں جا رہا ہوں یہ میوسیلی ہے یہ رادودھ اور یہ نوڈلز ہیں کافی زارے ٹورسٹ یہاں پر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کے لیے ہیں یورپ کے زیادہ تر بڑے شہروں کو پیدل ایکسپلور کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہی کارنٹ تھا کہ بیلگریڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے میں نے واکنگ ٹور کرنا بہتر سمجھا لیکن اس بار میرے ساتھ میں تھی ایک ایکسپیرینسڈ ٹور گائیڈ جو لوکل تھی ان کے ساتھ گھومتے ہوئے مجھے نہ صرف ایسی بہت ساری چیزیں پتا چلیں جو شاید مجھے اکیلے گھومتے ہوئے نہیں پتا چل پاتی ساتھ میں یہ مجھے ایک انڈین ریسٹران بھی لے کے گئی جہاں پر میں نے انڈین کھانا کھایا اگر آپ بیلگریڈ آتے ہیں تو آپ چاہیں تو میری اس آئٹنری کو فالو کر سکتے ہیں میں نے اس پورے واکنگ ٹور کا ایک ماب بنایا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس ماب کو اپنے موبائل میں شیئر کر کے اس شہر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے پوچھتاچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جہاں تک لوکیشن سے جڑی ہوئی جانکاری کا سوال ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ ساری انفرمیشن مل جائے گی سی سال میں نے کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت طور پر ڈیو دیکھنے کی تو آج میں اس گائید ٹور پر نکل رہا ہوں کوشش یہ رہے گی کہ آب ہی گوئی تو وکے ہمارے ایک دیکھنے کی موسیقی بھی بھی بہت طور پر تو بھی بھی بہت طور پر تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ گائید ٹور ہے موٹے طور پر ہم پیدل پیدل کرنے والے ہیں کچھ ایسا ہوا گا وہاں جہاں میں چاہتے ہیں کہ وہاں جہاں میں چاہتے ہیں تو اسی کو اگزاکٹی ریپیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شہر کو دیکھنے کا سب سے بڑیا طریقہ ہو سکتا ہے ایک لوکل کی نظر سے اور میرے ساتھ میں ہے میلیت سا aaa Namaste Namaste Welcome to Belgrade بار دوستی بیگلیت I'm a professional tour guide for a couple of years something like 30 and I will try to tell you as much as I know about my hometown great great موسیقی орайнہ اس کا بہ شرک döndہ ہے ہم میںート شرکل ہے خوالا ہمارہ ہمارہ نیمان تر میں نیمان تر میں ایک ای 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 ہمارہ کسی جمال عبور بنائی جو ای 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 ہم انڈیانز کے لیے سربیان شبدوں کو بولنا ان کا پرنانسیشن کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے فر ایکزامپل میں ان محترمات کا ہی نام بتاؤں تو ان کا نام ہے ملیتسا م آئی ایل آئی سی اے لکھا جاتا ہے لیکن یہ جو لیٹر ہے سی سربیان میں تس بولا جائے گا تس ہمارے ہندی میں ویبھتس اتساو یا پھر وچ جیسے جو شبد ہیں اس میں آدھاتا اور سا use ہوتا ہے تو تس اے والی جو ساونڈ ہے وہ پرنانس کی جاتی ہے ان کے لیٹر سی میں فر ایکزامپل اب میں آپ کو کچھ یہاں کے شہروں کے نام بتاتا ہوں ایک شہر ہے اجت سے دوسرا ہے گولوبتز تیسرا ہے پوزاریواتز ان سبھی میں جو س ساونڈ ہے وہ سی لیٹر سے آتی ہے this is دی فورت دی فورت that is like for us it's like red fort in in uh in delhi for example yeah or red fort in agra yeah even it's that importance actually so this is the fort of belgrade yes that is the one that is found in the third century bc yeah named kale megdan yeah of course kale turkish word yeah yeah that you know means fortress got it megdan another turkish word that means the field next to the fortress where they were performing duels of two representatives of two armies yeah and in serbia we're using 30 000 words of turkish origin 30 000 words 30 000 all right kale megdan fort a prominent tourist attraction ہے jaysa انہوں نے کہا ki یہاں turkish influence بہت زیادہ رہا ہے when did they arrive in 16th century 16 15 21 15 21 to belgrade to belgrade okay ottoman empire joe turkish and turki اور اس سارے علاقے میں میراز کیا کرتا تھا وہ یہاں پر بھی تھا اور اس وقت جیسے turkish influence یہاں کی کلچر میں بہت زیادہ ہے جیسے انہوں نے مجھے نام بتایا na kale megdan مجھے اچانک دیماغ میں کالے مطلب تو فورت ہوتا ہے ترکیش میں بڑا اچھا لگا کہ گھومنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ میں ایک ورڈ کو ریکنائز کر پایا اتنے سال کے بعد nous ہمار covering یہاں نام کر رہے ٹھے 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 ! ہوجودے کریں اللہ کی Nou tirolo designation اور 1997 deal 폳�게요 ہوجودے اچھے ٹھے 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 ٹ JENN گ выгляд یہ دیوار بنی ہوئی ہیں تراشی ہوئی جو پتھر ہیں یہ ہیں 15th سنکچوری کے تو یہ بعد میں لگائے گئے اور یہ جو نیچے والے پتھر جو بہت تراشے ہوئے نہیں ہیں ایسے لگے ہوئے ہیں یہ ہیں 12th سنکچوری کے اس قلعے میں گھومتے ہوئے ایسا لگا جیسے انڈیا اور سربیا کی کہانی کافی کچھ ایک جیسی ہے سربیا نے بھی انڈیا کی طرح کافی سارے اٹیکس چھے لے یہاں کے لوگوں نے بھی دھرم پریورتن جیسے معاملوں کو جھیلا ملیتسا نے تو یہاں تک بتایا کہ آٹومن ایمپائر کے دوران یہاں کے پریواروں سے بچوں کو اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کو زبردستی سینک بنایا جاتا تھا اور آگے چل کر انہی بچوں کو اپنوں کے ہی خلاف لڑنا پڑتا تھا ایسے حالاتوں میں یہاں کے لوگوں نے بھی کچھ اپنی طرح کے راستے نکالے نکالے دوسری نکالے دوسری گود کرنے جگنین جائے لنے ایک جو剃ل وہ سوارے جائے جائے وہ، چاہا unsafe چاہا군 جو اپنے ہیں لگے تو بیل گریڈ آتے ہیں تو کالا مکدن فورڈ کے ساتھ میں شروع کریں اور کسی ایکسپیرینس گائیڈ کو اگر آپ لے کر آئیں گے تو اس کی ہسٹری آپ بہترین طریقے سے سمجھ پائیں گے اور اس کی ہسٹری جاننی اس لیے ضروری ہے کیونکہ سربیا کے ہسٹری بہت زیادہ شروع ہوتی ہے اس فورڈ کے ساتھ میں اس طرف ڈنیوب اور اس طرف ساوائے تو وہ ڈنیوب ہے یورپ کی سب سے بڑی ندی جو سب سے بڑی ندی ویسے رشیا میں ہے لیکن جو اگر ہم رشیا کو ہٹا دیں تو ڈنیوب کئی سارے دیشوں سے ہو کے گزرتی ہے تو سوچئے وہ سمیہ جب highways نہیں ہوتے تھے اور water transportation ایک بہت بڑا reason تھا economy کے لیے یا strategically ندیاں کتنا importance رکھتی تھی ایسے میں یہ ڈنیوب کتنی زیادہ importance رکھتی ہے اس طرف سے ایک ناو آئی تھی ایک ناو کیا تھی جہاز تھا جس کی وجہ سے world war one کی شروعات ہوئی تھی چار سال اس دنیا نے ایک ایسی لڑائی دیکھی تھی جو شاید history میں world history میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی 1914-1918 ان چار سالوں میں اس دیش کے قریب 60% 57% of males ختم ہو گئے تھے کیا بھینکر نقصان کیا تھا اور یہ وہی war ہے British army کا پارٹ بن کے انڈین سولجرز پہنچے تھے گلی بلو میں اور انہوں نے لڑائی کی تھی اور انہوں نے سی آٹمائنس کے ساتھ میں 1918 میں بیس تیس ہزار ترنی تھرٹی تھاہوزن سولجرز مارے گئے تھے گلی بلو ٹرکی میں سو اسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چون لٹتے ہیں کمبخت ہم لوگ یہ مرے پیچھے چھنا سفید رنگ کا یہ اس شہر کا سب سے پرانا گھر ہے سکتے ہیں؟ سکتے ہیں؟ سکتے ہیں؟ سکتے ہیں؟ چار سو سال پرانا گھر ہے جنبی ہے یہاں الگ الگ ترے کی بیلدنگ ہیں ایک ہے بلکل ہی جو سوشیلزم والا جو ٹائم تھا وہ بیلدنگ ابھی وہاں ہم نے دیکھی ایک بلکل مورڈن بیلدنگ ہے سو بلگریٹ کے داؤن ٹاون میں بھی ترہ ترے کا ارکیٹیکچر ہے بہت ہساریکل بیلدنگ بھی ہیں بہت مورڈن بیلدنگ بھی ہیں جو ہم کوئی حساس کراتی کہ ہم کہیں گسترن یورپ میں یہاں جیسے جو بلڈنگ ہے یہ والی یہ بالکل ایک سوشیلزم جیسے بہت سارا جو USSR کی ٹائم کا جو اس کا جو سارا انفلوئنس تھا دنیا کے حصے میں اسٹرن یورپ میں اس طرح ہے کہ بلڈنگ ہیں یہ والی ایسے ہی چلتے چلتے یہ بڑی اچھی سی چیز نزر آئی یہ بیسیکلی موبائل چارجنگ پوائنٹس یہاں پر ایک وہ بھی ہے اور کیونکہ دونٹون ایریہ ہے ٹورسٹ یہاں پر بہت سارے آتے ہیں اوپر سولر چارجر لگا ہوا ہے اور اس سے نیچے آپ اپنا گیجٹس کو چارج کر لو اور وای فائی بھی ہے یہاں بیٹھ کے آپ اس کا وای فائی بھی استعمال کر سکتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ہوتا ہے اور یہ چشمہ 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 اور ہمارے یہاں؟ ہمارے 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 فارسی چشمہ 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 تو آپ چاہے جہاں کہیں پر بھی بھوم رہے ہیں یہاں اس کانٹری میں سربیا میں آپ کو پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو اور وہ so-called mineral bottle پانی خریدنے کی کنوران پہلی مڈا اور اس طرح نشنل مزیم اور یہ ہے ریپبلکا سکار جہاں پر فیلحال میں کھڑا ہوں میں یہ سکتا ہے وہ جو نشنل تھییٹر ہے وہاں پر ایک WC لکھا ہوا تھا اور اس پورے داؤن ٹاؤن ایریا میں جہاں پر طورس بہت زیادہ آتے ہیں ایسے تین چار WC ہیں ایسے تین چار ٹوالیٹس ہیں جن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور یہ ساری سویدھا فری ہے اور جب میں اس جگہ پہنچا تو واقعی حیران تھا کیونکہ 1896 میں ہی پہلی بار انڈیا میں سینما دکھایا گیا تھا اور لانے والے تھے فرانس کے لیمیرک مردرز ممبئی میں انہوں نے کچھ شوز کیے تھے اور ممبئی آنے سے پہلے بیلگریڈ میں یعنی ٹھیک اسی جگہ پر اسی سال انہوں نے بالکنز میں پہلے شو کیے تھے یعنی بالکنز کے لیے سینما کی پہلی سکریننگ اس جگہ پر ہوئی تھی لانے والے تھے وہی فرانس کے لومیرک بردرز کریبین کریبک پیزا کریبک پیزا اچھا ہے سستے میں پیزا کھانے کا من ہو جن آپ آسکتے ہیں آپ کو ہی جو وائل کیٹھا ہے ایسکریم وائل کیٹھا ہے یہ بھارو آر اس کے اوپر آ جاتی میرے لنسے کے اوپر موسکو ہوتل کے بعد میں پارلیمنٹ بیلڈنگ کیونکہ ان دنوں کوئی سشن نہیں چل رہا تھا تو اس لئے نزدیک تک جانا پوسیبل تھا اتر وائز سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس کے پاس جانا آلاوڈ نہیں ہوتا اور پارلیمنٹ بیلڈنگ کے ٹھیک سامنے ہے یہاں کے سربیان پریزیدنٹ کا آفیس آفیس؟ 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 آفیس میں اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ کارز کھڑی ہوئی ہیں اور میں اس کے اتنا پاس میں ہوں پولس والے میرے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے کچھ بول نہیں رہے ہیں ہم لوگتے مجھے نہیں کرسکتے ہمارے پریزیدنٹ پریزیدنٹ اسٹیٹ یا کوئی بھی اس طرح کی سرکاری پاپیٹی کہ آس پاس بھی آپ فٹک سکو اور اس طرح کیسے کیامرہ لے کے اس کو آپ شوٹ کر سکو ڈیفرنس ہے باس یہ جو میرا جو کیامرہ نا اس کے لنس کے اوپر بار بار یہ ڈیڈ کیٹ آ جاتی ہے جو وینڈ سکرین ہے کیا کروں گا یہ آپ روڈ کا ویڈیو مایکرو میرے پاس میں وہ ہے ایکسٹرنل میکروفون ہے اور اس کا جو اوپر جو ڈیڈ کیٹ ہے وہ بار بار اس لنس کے اوپر جاتی ہے اس وجہ سے خورنی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو چیز یہ یہ بار بار یہ جو آ رہی ہے نا یہ ایکسٹرنل میکروفون ہے بتائیے گا کوئی اگر راستہ بھلتے ہو موسیقی 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 اور یہ ہے نیکولا ٹیسلا میوزیم مشہور انوینٹر اور انجینئر جو سربیان مول کے تھے لیکن بعد میں امریکہ جا کے بس گئے تھے نام نیکولا ٹیسلا جن کے نام پر آج بیلگریٹ کا مین ائرپورٹ بھی ہے موسیقی مرسیڈیز بنز بی ٹو ہنڈرڈ بکری ہے جناب پانچ ہزار آٹھ سو یوروز کی ہے روپیز میں کنورٹ کر لینا ڈیزل ہے نائنٹین نائنٹی ٹو تھوہوزنٹن کی ہے ٹیلی فون نمبر اس میں لکھا ہوا ہے فون کرو خریز لو موسیقی 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 تو انڈین کھانے کا سلسلہ تو جناب ہوگیا شروع میں اس رسٹوران میں ہوں اس کا نام ہا یہ میرے ساتھ میں ملٹسا ہیں میرے ساتھ میں سدھیر بھی ہیں سدھیر اس رسٹوران کو اور یہاں پر سب کھانپان بیوستہ چالو ہے اور یہاں پر کھانے میں کیا کیا ہے یہ بتاتا ہوں یہ ہے چکپیز یہ بسکلی چھولے یہ ہے چاول یہاں پر ملٹسا نے مجھے بتایا تھا کیونکہ چار پانچ رسٹورنٹس ہیں انڈیا آپ اگر گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ ایک کاری ہے اچھا یہ ایک کاری ہے بس یہ سارا حساب کتاب جناب فلال میں درہا کھانا کھاتا ہوں مجھے بخش دیجئے اس وقت پہنے چار ہو رہے ہیں پہنے چار ہو گیا ہے بھائی صاحب کھانے کا وقت تو چلا گیا ابھی بھوک لگ لیتی میرے کو ان کی وائف سربین ہے سربین ہے اور جناب خود ویسے کیرل سے ہیں اور دلی میں ان کا گھر ہے سربیا انڈیا جیسے ہیں آپ اچھا ہیے یہاں بلکل آپ کو انجائے کرے گے اور اسپیشل دیو matt سرگرالنے کے جگہ سب بھارت سے بلکل سستا ہے بھارت سے بھی سستا ہے آجائیے جب сейчас اور یہاں ویزا کی بھی نہیں ہے لیکنے میں آجاتے ہیں ویزا ہے اور باکی لوگ کیسے ہیں یہاں سربین سربین ہے ہمارے دوستی تھی ٹیٹو اور نیرو کے ساتھ اور ابھی بھی انہیں یاد ہے اب بتانی میری جنریشن کو یاد ہے یا نہیں یہ بات 1960s بھی بات ہے ٹیٹو مارک ہے ٹیٹو مارک کہاں پر ہے وہ اوٹر رنگ روڈ سے ٹیٹو مارک ہے ٹیٹو مارک ہے ٹیٹو مارک ہے یہاں پر ہے نئی بلگرید نئی بلگرید مجھے مطلب آپ سے بات کر کے ایک انڈیان تچ اس میں ایڈ ہوا اور یہ کوئی انڈیان ہی بتا ستے تھے شکریہ باروں جی اور ہم دیکھو یہاں پہ ہاتھ ملا رہے ہیں ہاں بہت شکریہ موسیقی 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 کھانا کھانا کے بعد میں پہنچ گیا ہوں ایک چرچ موسیقی اور یہ کوئی چرچ موسیقی موسیقی چرچ فائط چیز 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 پہلے ایک دن بعد Var� goes vast یا بودہ پیشت میں جائے گا یہ جیت گیا اور دس ہاپنڈ ان نائنٹین ایٹی سیم نائنٹین ایٹی سیم سے یہاں پر ہے من اگر کرے تو سلابیا آسکتے ہیں سلابیا بیسکلی اس ایریا کا نام ہے یہ سامنے ایک بڑت بڑا سا فاؤنٹین ہے بڑت بڑا سا چوراہ ہے یہاں پر ایک بڑی اچھی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں آیا تھا اگر آپ کا انسٹاگرام ہے اور اگر آپ کو اپنے انسٹاگرام پکچر چاہیے یا فیس بو پر ڈالنی ہے تو وہاں پر ہے ایلوف بیلگریڈ اونی بیلگریڈ اونی بیلگریڈ اوکے یہ لکھا ہوا ہے سفید اور لال رنگ میں بیوگراد بیو یہاں کی بھاشا میں ہوتا ہے سفید وائٹ گرادز سٹی ایک زمانے میں اس شہر کو دور سے دیکھنے پر وہ سفید نظر آتا تھا اس لئے اس کو بیوگراد نام ملا اور بیوگراد بنتے بنتے ہو گیا بلگریڈ بس میرے لیے اس کی امپورٹنس اتنی ہی ہے کہ آج کا دن میں یہاں کتم کر سکتا ہوں اس جگے کا نام ہے what is the name of this place? Slav Slavia کل بلا کر میرا دن آج کا بہت اچھا تھا and special a great a very very special thanks to Militsa thank you very much Militsa for everything which was mine آپ نے مجھے ساتھ کوریا سیریز میں کہا تھا میرے جو تورسٹ گایڈ تھے کہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور آپ Militsa سے بات کرنا چاہتے ہیں so ان سے کونٹاک کرنے کا طریقہ ان کا ایمیل ادرس ہے mlenasi at yahoo dot com if i'm not available then somebody will be belgrade or serbia alright okay welcome how do you say bye-bye Dovrigenia 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 موسیقی